السلام علیکم میں زہیر زہیر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سائف اللہ دا سوڑ اف اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلی کڑیا آپ کے سامنے پیش و خدمت یہ وہ جنگی مہم تھی جس کے لئے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے کمان اور قیادت کے لئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بہتر سالہ نہیں نہیں مدینہ کا یہ اٹھائیس ہزار کلشکر پندرہ دنوں میں شام کے سرحت پر اپنے بتائیوے مقامات پر پہنچ چکا تھا حمص و شہنشاہ حرکل کے محل میں وہی شان و شوقت تھے جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتے تھے مدائن کے محل کے طرح حمص کے محل میں بھی حسین و نوجوان لڑکیاں ملازم تھی ناشرے اور گانے والیاں بھی تھی اور ایک ملکہ بھی تھی اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کا دعویدار چند اور بھی تھے شہنشاہ حرکل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سن کر ہی سجدے میں گر پڑتا تھا یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رسان سمجھا کرتے تھے اس ملزم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کے ایک شہزادی پر مر مٹا تھا شہزادی غزال کے شکار کو گئی ہوئی تھی جنگل میں کہیں اسے یہ آدمی مل گیا تھا شہزادی نے غزال کو تیر سے معمولی طور پر زخمی کر دیا تھا اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا لیکن غزال معمولی زخمی تھا وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں تیز بھاگ رہا تھا اس ملزم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچے تھی اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا غزال مڑتا تھا تو سوار راستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا وہ غزال کو اس کی طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی شہزادی نے تین چار تیر چلائے مگر سارے خطا گئے اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کے حرن کے راستے میں آ گیا اس نے برچی تاک کر پھینکی جو حرن کے پہلوں میں اتر گئی اور وہ گر پڑا شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کوت کر اترا اور شہزادی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا لیکن میں حرن کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے شہزادی نے مسکرا کر کہا تم شہصوار ہو کیا کام کرتے ہو اس آدمی نے کہا وہ ہر کام کر لیتا ہوں جس سے دو وقت کے روٹی مل جائے صرف چوری نہیں کرتا اور حرام کی نہیں کھا تھا شہزادی نے کہا تمہیں شہنشاہ ہر کل کے فوج میں ہونا چاہیے میں تمہیں محل کے محافظوں میں شامل کروں گے ریایہ کے اس ناچیز بندے میں اتنے جورت نہیں تھے کہ انکار کرتا شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا تو وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کے مردانہ وضاحت نکھر آئی وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا شہزادی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے روحی بھرت نہ شروع کر دی منگیتر نے اپنے مقبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ محل سے تھوڑی ہی دور پر ایک خوبصورت جگہ تھی وہاں چشمہ تھا اور سبزہ زار تھا درخت تھے اور پھول دار پودوں کی باڑیں تھی چاندنی رات تھی شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بیٹھے تھے کہ انہیں باری بھرکم قدموں کی آوازیں سنائی دیں وہ شاہی محافظوں کے نرغوی میں آگئے تھے اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا شہنشاہ ہر کل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں سے بان کر دربار میں پیش کے آ گیا اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے شہزادی کی شان میں گستا کوئی کی ہے یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا ملزم نے کہا شہنشاہ ہر کل کے شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستا کوئی کی ہے یا نہیں یا محبت کی ہے اور اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے شہنشاہ ہر کل نے گرچ کر کہا لے جاؤ اسے رت کے پیچھے بان دو اور رت اس وقت تک دوڑاتے رہو جب تک کہ اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا ملزم للکار کر بولے شہنشاہ ہر کل تو ایک شہزادی کے محبت کا خون کر رہا ہے اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ رہن کے بھی بھیق نہیں مانگ رہا تھا وہ چلاتا جا رہا تھا تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہر کل اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ ہر کل زلت اور اسوائی تیری طرف آ رہی ہے تو محبت کے اس مجرم کو ایک رت کے پیسے بان دیا گیا اور دوگھڑوں کی اس رت کو دوڑا دیا گیا محل سے شور اٹھا شہزادی نے اپنے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے یہ خبر شہنشاہ ہر کل تک پہنچے تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا وہ تخت پر بیٹھا رہا درباریوں پر سناٹہ تاری تھا کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا ملکہ کمرے میں آئی ہر کل نے اسے قہر کی نگاہوں سے دیکھا ملکہ نے ردے ہوئی آواز میں کہا شگن اچھا نہیں صبح یہ صبح دو خون بہ گئے ہیں ہر کل نے کہا یہاں سے چلی جاؤ میں شاہی قاندان کی بہزتی برداشت نہیں کر سکتا ملکہ نے کہا میں کچھ اور کہنے آئی ہوں سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹ کر گھوڑے کی پیٹ پر گزاری ہے اسے کسی نے دربار میں داخل نہیں ہونے دیا مجھے اطلاع ملی تو ہر کل نے جنجلہ کر پوچھا وہ کیوں آیا کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لائیا ہے ملکہ نے کہا ہاں مسلمانوں کی فوجے آ رہی ہیں ہر کل نے کہا اندر بھی جو اسے ملکہ کے جانے کے بعد ایک ادھیر عمرات میں کمرے میں آیا اس کے کپڑوں اور چہرے پر گرد کی تہ جمعی ہوئی تھی وہ سلام کے لئے جھکا ہر کل نے شاہانہ جلال سے پوچھا تو نے محل تک آنے کی جو رات کیسے کی کیا تو یہ خبر کسی سالار یا نازم کو نہیں دے سکتا تھا اس آدمی نے کہا یہ جرم تو ہے مگر مجھے بخش دے مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا اس نے جواب دیا ہم سے تین روز کے فاصلے پر یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبایدہ بن جرہ کے دستوں کو شام کی سرحت سے کچھ دور دیکھ لیا تھا اسی شام دو اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاو ڈالے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی رات کو ہر کل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سرحت پر کیا ہو رہا ہر کل نے پوچھا مدینہ کی فوج تین جگہوں پر آ گئی ہے اپنی کسی سردی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی کیا وہ سب سوئے ہوئے رہتے ہیں کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹے رہے قبیلے تمہیں سرحت پر آ کر للکا رہے ہیں کیا تم کے ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں وہ مالہ غنیمت کے بھوکے ہیں فوراں تیاری شروع کر دو ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی ایک گھوڑا یا ہونٹ واپس نہ جائے شام کے فوجوں کے کمانڈر نے کہا شہنشاہ ہر کل آپ اتنے نا تجربہ کار تو نہیں جیسے آپ نے بات کی ہے اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تعاید کرتے لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے آج جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے ہر کل نے کہا مجھے سبق نہیں مشورہ چاہیے وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا رومی کمانڈر نے کہا شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں جس سے فارس کے شہنشاہ ارد شہر کی جان لے لی اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کے جورات نہیں ہوئی اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کا اتحادی بننا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو بھی ساتھ میں ملایا مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں شکست دے گیا ہر کل نے تنزیہ لہجے میں پوچھا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے کمانڈر نے کہا نہیں شہنشاہ ارد شہر میں مدائن ارد شہر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمس میں بیٹھ کر کر رہے ہیں میں نے آپ کو یاد دلا دیا ہے کہ فارسیوں کا انجام دیکھو مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح ارد شہر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا میں نے فارسیوں کی شکست کی چھانبین کر کے پوری تفصیل سے یہ بات کہی ہے ارد شہر کے مو سے یہی الفاظ نکلے تھے کچل دو مگر اس کا جو بھی جنرائل مسلمانوں کے سامنے گیا وہ کچھلا گیا مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقے فتح کرتے آئے حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے اور شہر شاہر ہر کل مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں مال غنیمت کے لیے نہیں ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے کیا فرق ہو پڑتا ہے شاہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لاتے ہیں فراز میں ہم نے اپنی فرسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے فیلاؤں میں آ کر گم ہو جاتی لیکن مسلمانوں نے ایسی چال جلی کہ ہمارا فیلاؤں سے کڑ گیا اور ہم پٹ کر رہے گئے دوسرے جرنائلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیئے اور ہر کل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقت ورہ خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے ہر کل نے کہا لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں عظیم سلطنت روم کلالکاریں ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت تاریخ کی ہے ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے آسمان پر اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے فعل خود جانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی میں یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے ماظ اللہ اگلے ہی روز ہر کل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے رومی فوج بری طرح پسپا ہوئی ہے یا عمرو بن آس کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے جمعے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا عمرو بن آس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوشیار سالار تھے انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے حراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لئے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش گئے لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے عمرو بن آس رضی اللہ تعالی عنہ اہلہ کے مقام پر پہنچ گئے یزید بن ابھی صفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے جیسے ہی مدینے کے لشکر یہ دونوں حصے اکٹے ہوئے روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لئے سامنے آ گئی موررخوں کے مطابق روم کی فوج کی نفری تقریباً اتنی تھی جتنی مسلمانوں کی تھی اب دو مسلمان سالار اکٹے ہو گئے تھے انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹک کر لی رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کے لیکن قدم جمع نہ سکے اور پسپا ہو گئے یزید بن ابھی صفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا رومیوں پر کچھ ایسی دہشت تاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے شانشاہ ہر کل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ ببولہ ہو گیا اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلائیا اور حکم دیا کہ زیادہ فوج کٹھا کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاو ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز اینام اور اکرام کا لالج دیا اس کے عوض و مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے ان کے رپورٹوں کا مطابع رومی جو فوج اکٹی کر رہے تھے اس کی تعداد ایک لاکھ سے کچھ زیادہ تھی اس فوج کا ایک حصہ اجنا اجنا دین کی طرف کوچھ کر رہا تھا جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار ہو رہے ہیں جاسوس نے تیاری کے پوری تفصیل بیان کی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا اس کے ساتھ انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاسد کے ہاتھ پہ اغام بھیجا جس میں مکمل صورت حال لکھے تھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہوگی یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحت پر اس جگہ پہنچے جہاں مدینہ کا لشکر قیمہ زن ہے اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں اولج گیا ہے اس پیغام نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کر دیا تھا یہ سنایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو دو حصوں میں تخصیم کیا ایک حسنہ محسنہ بن حریصہ کے حوالے کیا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں کچھ کا حکم دے دیا انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہنچتے ہوئے بہت دن لگ جاتے انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن زائیں ہو گئے تو نہ معلوم کیا ہو جائے انہوں نے یہ بھی معلوم کیا کہ رومیوں کے فوج فارسیوں کے نسبت زیادہ برتر اور طاقتور ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان راستوں سے واقف تھے سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سالاروں کو بھولایا اور انہیں بتایا کہ وہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا ایک سالار نے کہا اگر کوئی چھوٹا راستہ ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا اگر کسی ایسے راستے سے ایک دو مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے گزرنے کے قابل ہو ایک اور سالار بولا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں رافع بن عمیرہ وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگ جو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے وہ اس سہرہ کا بھیدی ہے خالد اللہ تعالی انہوں کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے رافع نے کہا زمین ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ راستے بھی ہیں یہ مسافر کے حمد پر منصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں تو منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر ساپ بھی نہیں رہنگ سکتا میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس سہرائی راستے سے نہیں گزر سکتا گھوڑا اتنی پیاز برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑوں کے لیے ساتھ پانی لے جایا نہیں جا سکتا خالد عزی اللہ تعالی انہوں نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا پوچھا کہ وہ کونسا راستہ بدا رہا ہے رافع من عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ قراقر ہے یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو تاری کر دیتا ہے یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوئیہ کو جاتا ہے سوئیہ میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارے لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پیش سکتے ہیں لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوئیہ تک زندہ پہنچ جائے گا اوپر سورج کی تپش دیکھو دن کو کتنا چل سکوگے کتنی دور تک چل سکوگے یہ میں نہیں جانتا اتنے اونٹ لاؤ کے لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو ابن والید تم سہرہ کے بیٹے ہو مگر اس سہرہ سے نہیں گزر سکوگے رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ معرخوں کی تحریروں کا مطابق ایک سو بیس میل تھا یہ ایک سو بیس میل فاصلہ تائے کرنے سے منزل کئی دن اس مندل تک کئی دن پہلے پہنچا جا سکتا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفسیز سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی اور کیسی ہے ان کے دماؤں میں صرف یہ بات سمائی ہوئی تھے کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے سیدھے راستے سے فاصلہ چھ سے سات سو میل بنتا تھا رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے کا فاصلہ آدھا رہ جاتا تھا مگر رافع بتاتا تھا کہ خطرناک راستے سے جاؤ تو پانچ سی دن ایسی دشواریاں سے گزرنا پڑ سکتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا پانی تو ملے نہیں سکتا اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مہینہ مائی کا تھا جب ریگستان مکمل طور پر جل رہے ہوتے ہیں ایک سالار نے کہا خدا کے قسم ابن ولی تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بری طرح موت کا راستہ ہوگا ایک اور سالار نے کہا اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا حالد رضی اللہ تعالی نے ایسی مسکرات سے کہا ہم اسی راستے سے جائیں گے جس میں ذرا سی سنجیدگی بھی تھی عمرہ بن رافع نے کہا ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں لیکن ایک مرتبہ پھر سوچ لیں حالد رضی اللہ تعالی نے کہا میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ تبارک و تعالی مجھے دیتا ہے حارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں اور اللہ کے خوشنودی ہمیں حاصل ہے پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی کیا ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے یہ واقعہ اور یہ گفتگو تبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے خالد رضی اللہ تعالی کے سالاروں نے ان کے عزم کی اپختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہا ان میں سے کسی نے کہا ابن ولید تجھ پر اللہ کا کرم ہو وہ کر جو تجھ بہتر سمجھتا ہے ہم سب تیرے ساتھ ہیں خالد رضی اللہ تعالی نے سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا گھوڑے سواروں کا بغیر پیچھے چلیں گے دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے سالاروں کو خالد رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے سے پہلے کوئی لشکر نہیں گزرا ہم کسی کو ذہنی طور پر کچھ کہ نہیں سکتے لیکن تیار ضرور کر سکتے ہیں مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا جون چھس سو چونتیس یعنی ربعالعقر تیرہ ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا اب تو سہرہ جل رہا تھا خالد رضی اللہ تعالی نے کوچ کا حکم دے دیا ان کے ساتھ نو ہزار مجاہی بین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے قراقر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا مگر وہ سفر قراقر سے شروع ہونا تھا جیسے مسلمان معرقوں نے اور یوروپین معرقوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر کہا ہے مسنا بن حارسہ قراقر تک سال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے مسنا کو ہیرہ واپس آنا تھا قراقر سے جس قدر پانی اپنے ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشقیزوں میں بھر لیا گیا مٹکے بھی اکٹھے کر لیا گئے تھے اور انہیں بھی پانی سے بھر لیا گیا اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مسنا بن حارسہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے اور تمام سالاروں سے گلے ملے یاقوبی اور ابن یوسف لکھتے ہیں کہ مسنا بن حارسہ پر رقت تاری ہو گئی تھی ان کے موہوں میں سے کوئی دعا نہ نکلتی آنکھوں سے آنکھ سو بہ رہے تھے دعائیں ان کے دلوں میں تھی انہیں یقین نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نو ہزار مجاہدین کو وہ پھر کبھی دیکھ سکیں گے خالد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیرہ دوڑتا ہوا آیا رافع نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ابن ولید اب بھی سوچ لے راستہ بدل لے اتنی جانوں کے ساتھ مت کھیل خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا ابن عمیرہ اللہ تجھے غارت کرے تجھے اللہ کی راہ سے تو مجھے روک رہا ہے یا مجھے وہ راستہ بتا جو مجھے مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے تو نہیں جانتا تو ہٹ میرے سامنے سے اور میرا حکم مان جو میں نے دیا ہے رافع خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے سے ہٹ گیا خالد رضی اللہ تعالی عنہ اوٹ پر سوار ہوئے اور لشکر پل چل پڑا سب سے آگے رافع کا اوٹ تھا اسے ہی رہبری کرنی تھی مسنا بن عارسہ کھڑے دیکھتے رہے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا نہیں پیدا کرے گی وہی سہرہ جو رات کو کھنک تھا سورج نکلتے ہی تپنے لگا جب سورج اور سر پر آیا تو زمین سے پانی کے رنگ کے شولے اٹھنے لگے پانی کے رنگ کا جھل ملاتا ایک پردہ تھا جو آگے اور آگے چل رہا تھا اس کے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے جون کا سورج جب سر پر آیا تو لشکر کے افراد ایک دوسرے کو پچان نہیں سکتے تھے ہر کوئی زمین سے اٹھتے ہوئے تپشکے لرستے پردے میں لرستا کامتا یا لٹکے ہوئے باریک کپڑے کی طرح لہروں کی طرح ہلتا نظر آتا تھا مجاہدین نے ایک جنگلی طرح نہ گانا شروع کر دیا خالد عدلہ تعالیٰ نے روک دیا کیونکہ بولنے سے پیاس بڑھ جانے کا امکان تھا ہونٹ کئی دنوں تک پیاسا سفر کر سکتا ہے لیکن انسان پیدل جا رہا ہو یا ہونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا پہلی شام جب پڑھا ہوا تو تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے ان کے جسم جل رہے تھے کھانے کی جگہ بھی انہوں نے پانی ہی پی لیا دوسرے دن لشکر کا ہر آدمی محسوس کرنے لگا تھا یہ وہ سہرہ نہیں جس میں انہوں نے بے شمار بار سفر کیا ہے یہ تو جہنم کا سہرہ ہے جس میں وہ چلے جا رہے ہیں ایک تو تپش تھے جو جلا رہے تھی دوسرے ریت کی چمک جو ان کی ان کو آنکھیں نہیں کھولنے دیتی تھی ریت کا سمندر تھا اور لشکر شولوں میں تیرتا نظر آ رہا تھا تیسرے روز کا سفر اس طرح ہولناک اور عذیتناک ہو گیا کہ ٹیلوں اور نشیب اور فراز کا علاقہ شروع ہو گیا تھا یہ ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے جو آگ کے معنی سامنے کھڑے تھے پہلے تو لشکر سیدھا جا رہا تھا اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑنا پڑتا تھا دیواروں جیسے ٹیلے مجاہدینوں کو جلا رہے تھے یہاں سب سے زیادہ خطرہ بھٹک جانے کا تھا بعض دیواروں جیسے ٹیلوں کے درمیان اتنی تنگ جگہ تھی کہ اونٹ دونوں طرف رگڑ کھا کر گزرتے تھے اونٹ بیدک جاتے تھے اور ان کے جسموں کے ساتھ گرم لوہہ لگایا گیا تھا تیسری شام پڑا ہوا تو سب کے موں کھلے ہوئے تھے وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے اس شام لشکر نے پانی پیا تو یا حولناک انکشاف ہوا کہ باقی سفر کے لیے پانی نہیں رہا پانی کا زخیرہ پانچ دنوں کے لیے کافی تھا مگر یہ تیسرے روز ختم ہو گیا راستے موں مجاہدین پانی پیتے تھے چوتھے دن قیامت سے کم نہ تھا پانی کی ایک بھی بون نہیں تھی پیاس کا اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر سہرہ کا اپنا ہوتا ہے جو ذہن کو بگاڑ دیتا ہے یہ ہوتی ہے کیفیت جب سراب نظر آتے ہیں پانی اور نقلستان دکھائی دیتے ہیں شہر اور سمندری جہاز نظر آتے ہیں اور مسافرین نے حقیقت سمجھتے ہیں ریت کی چمک کا اثر بھی بڑا خوفناک اور حولناک تھا لشکر میں سے کسی نے چلا کر کہا وہ پانی آ گیا پہلے میں پیوں گا اور وہ آدمی چلتے ہوئے اونٹ سے کوت کر دوڑ پڑا تین چار مجاہدین اس کے پیچھے آئے رافع بن عمیرہ نے زور سے کہا اسے اللہ کے سپرد کرو سہرہ نے قربانیاں وصول کرنے شروع کر دی ہیں اس کے پیچھے مت دوڑو سب مرو گے تھوڑی دیر بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کی وجہ دوسری طرف چل پڑا کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا پیچھے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھی ریت کی چمک و تفش آنکھیں کھولنے نہیں دیتی تھی چوتھا دن جو پانی کے بغائر گزر رہا تھا صحیح معلوم صحیح معینوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا ایسا لگتا تھا جیسا سورج نیچے آ گیا ہو پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک و تفش آنکھوں کو جلاتی تھی اب آنکھیں کھلتے ہی نہیں تھی اونٹ تک ہارنے لگے تھے کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا اور بیٹھنے کے لیے اپنی ٹانگیں دہری کرتا اور ایک پہلو پر لڑک جاتا تھا سوار بھی گرتا مگر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی لشکر میں ہر کسی کی آنکھیں بند تھی اور دماغ بیکار ہو گئے تھے انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا اس کا اونٹ گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیں سراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہے تھے خود خالد رضی اللہ تعالی انہوں کے حالت ایسے ہو گئی تھے کہ انہیں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو عظم و ایمان کے قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھے اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی بھی ایک فرد ایک قدم نہ چل سکتا گھوڑوں کے مو کھل گئے تھے زبانیں لٹک گئی تھی مجاہدینوں کی زبانیں سوج گئی تھی خلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اس وجہ سے ان کے مو بھی کھلے ہوئے تھے وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے اونٹوں کے پیٹھوں پر اپنے آپ کو سمال نہیں سکتے تھے اس لئے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا اب وہ عالم نظر کے قریب پہنچ رہے تھے جسموں کی نمی خوشک ہو رہی تھی رات کو لشکر رکا تو تمام رات مجاہدین نے جاکتے ہوئے گزارے جسموں کے اندر سوئیاں چھپتے تھیں زبانوں کے حالت ایسی تھی جیسے موہ میں کسی نے لکڑی کا کوئلہ رکھ دیا ہو سفر کا آخرے دن سورہ اطلع ہوگا کر مجاہدین کو موت کا پاغام دینے لگا کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے وہ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا بلکہ اونٹ بکھر گئے تھے باز بہت پیچھے رہ گئے تھے اور کئی دائیں بائیں پھیل گئے تھے رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی تھی یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا یہ ایک موجزہ تھا کہ وہ ابھی تک زندہ تھے نہ جانے کونسی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے سہرہ کی آگ سے گزر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی ہی عذیتناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی ذات اس ذات وعدہ الاشریک ہی تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا اگلا حصہ ہے اگلی نشست میں پیش خدمت کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ